اقصام النسخ نسخ کی قسمیں نسخ کی قسمیں اس ادبار سے بتلایا جائے گا کہ یہ منسوخ ہے تو ناسخ کون سا ہے یعنی ناسخ و منسوخ کے ادبار سے کئی شکلیں بنتی ہیں کئی قسمیں بنتی ہیں ناسخ اور منسوخ کے ادبار سے کبھی قرآن کو قرآن کے دریہ سے منسوخ کیا جاتا ہے کبھی حدیث کو قرآن کے دریہ سے منسوخ کیا جاتا ہے کبھی حدیث کو حدیث کے دریہ سے منسوخ کیا جاتا ہے اس ادبار سے یہ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں نسخ کی قسمیں ناسخ و منسوخ کے ادبار سے کہ کون سا ناسخ ہے کون سا منسوخ یعنی کتنی چیزیں منسوخ بن سکتی ہیں اور کتنی چیزیں ناسخ بن سکتی ہیں ناسخ کن کن چیزوں کا منسوخ کر سکتا ہے اس کا اس میں بیان ہوگا لنسک اربعہ تو اقسام نسکے کی چار قسمیں نسکے کی چار قسمیں القسم الاول نسک القرآن بالقرآن پہلی قسمیں ہیں قرآن کو قرآن کے دریا سے منصوب کرنا یعنی قرآن کے ایک آیتِ قریمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا اس آیتِ قریمہ میں جو حکمیں اس کو اٹھا لیا جائے گا لیکن کس کے دریا سے قرآن ہی کی دوسری آیتِ قریمہ کے دریا سے ایک حکم تھا اللہ رب العالمین نے اس کو اٹھایا اس کے بدلے میں دوسری آیتِ قریمہ آگئی تو قرآن کا نسک قرآن کے دریا سے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں مولیف نے فرمایا وَهَذَا الْقِسُمُ مُتَّفَقُنَا عَلَىٰ جَوَازِهِ وَوَقُوعِهِ اِنْدَا الْقَائِلِينَ بِالنَّسْقِ کہ نسک یہ قسمیں ایسی ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے جو لوگ نسکی قائل ہیں چلیم مثال دیکھتے ہیں متوفہ انہا زوجہا کے عدت یعنی کوئی عورت ہے ان کے شوہر کا انتقال اگر ہو گیا تو عدت کتنی دن گزاریں گی متوفہ انہا زوجہا کے جو ہے عدت کتنی ہوگی شروع میں یہ عدت تھی ایک سال جتنا ایک سال اور بعد میں اللہ رب العالمین نے وہ مدت کر دی چار مہینہ دس دن دونوں آیت کریمہ قرآن کریم میں آج بھی موجود ہیں پہلے میں کیا تھا سال بھر عدت گزارے گی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم ناظر فرمایا کہ ایسی عورت چار مہینہ دس دن عدت گزاریں گی دیکھتے ہیں دلیل قل اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یتوفہون مینکم میدرون ازواج وصیتا لی ازواجہم متاعا الی الحول غیر اقراج سور بقرہ کے آیت نمبر دوسر چالیس ہے کہ جو وہ لوگ تم میں سے جو فوت ہو رہے ہیں اور بیمیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کی بیمیوں کے لئے وصیت ہے مطاعن الی الحول غیر اقراج کہ ایک سال تک وہ عدت میں رہیں گی نکلیں گے نہیں اور ان کے سامانے زندگی کا انتظام کیا جائے تو یہ الی الحول الی الحول حول کا معنی ایک سال ہوتا ہے زکاة کے بیان پڑھے ہوں گے تو اس میں حول آنے حول آیا ہوگا نصیخت بقول اللہ تعالی پہلی آیت کریمہ منسوق ہو گئی اللہ رب العالمین کی اس دوسری آیت کریمہ سے وَالَّذِينَ يَتْوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ اَزْوَاجَنْ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اَرْبَعْتَ أَشْرِ وَعَشْرَا کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں انہوں کی بیویاں ہوں تو يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اَرْبَعْتَ أَشْرِ وَعَشْرَا تو وہ بیویاں چار مہینہ دس دن انتظار کریں گے آواز اسی پر عمل ہے چار مہینہ دس دن پر تو پہلا جو حکم تھا واللہ رب العالمین ہی نے نازل کیا تھا لیکن ایک مدد کے بعد اس حکم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا کہ اس پر نہیں عمل کرنا ہے دوسرا حکم دے دیا کہ اس پر عمل کرنا ہے تو پہلے سال بھر عدد تھی متوفان حضور جہا کی اور اب جو ہے آخری حکم جو آیا جو ناسق بنا وہ کیا ہے چار مہینہ دس دن دونوں سورے بقرہ کے آیتِ کریمہ ایک چیزیں ہاں گوھر کیجئے جو حکم پہلے آیا اس کا آیت کتنا ہے آیت نمبر کتنی ہے اور جو ناسق ہے اس کے آیتِ کریمہ کے نمبر کتنی ہے ترتیب کے ادبار سے کون پہلے ہے کون بعد میں ناسق کی منصوب ناسق پہلے ہے نا منصوب بعد میں حالانکہ ناسق و منصوب کے لئے ضروری ہے کہ منصوب کا حکم پہلے آیا ہونا چاہیے اور ناسق کا بات وہ پہلے ہی آیا ہے دو سو چالیس پہلے آئی ہے اور دو سو چودیس بات میں آئی ہے پتہ یہ چلا کہ قرآنِ کریم کی جو ترتیب ہے ہمارے سامنے یہ نزول کی ترتیب نہیں ہے کہ اس ادبار سے یہ پہلے نازل و فیر یہ نازل و فیر نہیں یہ تو اللہ رب العالمین ضرورت کے مطابق قرآن کے آیت نازل کرتا رہا اور یہ بدلاتا رہا کہ اس آیتِ کریمہ کو یہاں دکھرے کیجئے یہاں درجہ کیجئے حضرت جبریل جب لے کر آتے تھے وہ تو ایک تو یہ بدلاتے تھے کیا لے کر کے آئے ہیں اور دوسرا یہ بدلاتے تھے کہ اس کو کہاں لکھنا ہے اس کی ترتیب کیا ہوگی سمجھ گئے ہاں تو آیتِ کریمہ کے نمبر ترتیب کے ادبار سے نمبر کے ادبار سے ناسخ یہاں پہلے ہے منسوخ بعد میں ہے جبکہ نزول کے ادبار سے منسوخ پہلے نازل ہوا ہے ناسخ بعد میں کمی اس لئے میں نے کہہ دیا کہ آیت نمبر دیکھ کہ آپ کو ایسا لگا رہی یہ کونسی بات جو بعد میں آتا ہے وہی ناسخ بنتا ہے تو نزول کے ادبار سے دو سو چوتیس نمبر کے آیتِ کریمہ وہ بعد ہی کی ہے اور ناسخ منسوخ جو دو سو چالیس نمبر کے آیتِ کریمہ ہے جہاں ترتیب کے ادبار سے تو بعد میں دیکھ رہی نمبر کے ادبار سے لیکن نزول کے ادبار سے یہ پہلے کی ہیں یہ پہلی قسمی تھی قرآن کا نسخ قرآن کے دریاء سے قرآن کا نسخ ہو قرآن کا نسخ القسم الثانی دوسرا ہے نسخ القرآن بسنہ قرآن کا نسخ کس کے دریاء سے بسنہ حدیث کے دریاء سے اس میں بعض لوگوں کو اعتراض رہے کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کا نسخ حدیث کے دریاء سے کیونکہ قرآن کا رتبہ زیادہ بلند ہے حدیث کا کم تو بہرحال وہ لمبی تفصیل ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے یہاں صرف مثال دیکھیں مثال یہ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا یاد رکھو کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں کر سکتے کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں کر سکتے مثلا کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کا بیٹا ہے اس کی بیٹی ہے تو یہ لوگ وارث بننے والے ہیں تو اب اگر چاہے وہ شخص چاہے کہ میں اپنے بیٹے کے لئے اتھوڑا وسیعت کر دوں ان کو اتنا اور دے دینا یا بیٹی کے لئے وسیعت کر دیں ان کو تھوڑا اور دے دینا یا بیوی کے لئے یعنی جو وارث بن رہے ہیں ان کے لئے الگ سے حصے کے علاوہ وسیعت بھی کریں تو شیعت کا حکم ہے لا وسیعت تو ایسا درست تو نہیں ہوگا والدین ہیں ان کا بھی حق متعین اللہ رب العالمین متعین فرما دیا مثلا مسئلہ یہ ہے نا کہ وراست میں لوگ حصہ اس سے برابر تقسیم نہیں کرتے اس لئے ان مسائل کو سمجھنا در دقیقت ہوتے ہیں کسی شخص کے اندقال ہوا تو سمجھ لیجیے اگر والدین موجود ہے تو ان کو ملے گا بیوی موجود ہے ملے گا اولاد موجود ہے تو ان کو ملے گا تو اتنی میں ختم ہو جائے گا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمام موجود ہیں مالو بیٹا موجود نہیں ہے یا باپ موجود نہیں ہے ماں موجود ہے اولاد میں بیٹیاں موجود ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں پورا مال کس کو دیتے ہیں بیٹی کو نا بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے ماں بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے مال کس کو ملنا چاہیے معاشرہ کیا کرتا ہے سب بچی کو دیتا ہے ماں کو بھی نہیں دیتا ماں باپ تو چھوڑ دو وہ جو بیوی ہے اس کا بھی حصہ نہیں لگتا اس سب کا حصہ ہے اب اسا عقاد یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو پورا پورا دے دی حالانکہ بیٹی کا آدھا ہی بننا تھا ایک مثال ایک شخص سے کسی پہ ایک بیٹی ہے بیوی بھی نہیں لیکن اس کے بھائی ہیں کچھ چاہ ہیں بغیرہ بغیرہ اس بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا نصف اکیلی ہے اکیلی بیٹی کتنا ملے گا نصف اب یہ آدھا جو بچہ ہے وہ کس کو جائے گا جھگڑا کرتا ہے وہ اسے کو دینا ہے نا دینا ہے بھائی لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کیسے بتا دیجئے بھائی اس کا تو اتنا ہی ہے باقی جو بچہ وہ بھائی کو جائے گا ہم میت کا رشتہ دیکھا جائے گا میت کے بھائی کو چلا جائے گا ہاں لڑکی کیسے صرف چلا جائے گا لوگ دیتے بتا دو تو گسے میں آجاتے ہیں دیکھیں اس میں بہت ساری طرح میں صرف ایک مثال آپ کو ایسا میں رکھا ہوں کہ اس میت کے صرف ایک لڑکی صرف یہی مثال رکھا ہوں باقی اور مختلف شکلیں بنیں گے کوئی ضرور نہیں بھائی کو کہتے باپ موجود اور باپ پورا لے جائے گا ایسا بھی ہوتا اپنا حصہ بھی لے گا بچہ ہوا جو ہوگا اس کو بھی لے گا تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو وارث بن رہے ان کے لئے الگ سے ہم وسیعت نہیں کر سکتے یہ حدیث مبارکہ پہلے ایک آیت کریمہ تھی جو ابھی بھی موجود اس کی تلاوت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے تو وسیعت کر کے جائے کس کو خیرن الوسیت لیلوالدین والدین کے لئے اور کس کے لئے اور قرابتداروں کے لئے اب والدین تو پہلے سے وارث بن ہے نا تو پہلے یہ حکمیں تھا جب لوگوں کا حق متعین نہیں تھا وراست کے مسائل بیان نہیں کیے گئے تھے نازل نہیں ہوئے تھے تب یہ تھا کہ انتقال کے وقت وسیعت کو تو اببہ کو اتنا امہ کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا اب اللہ رب العالمین نے بعد میں آت کریمہ ناظر فرمایا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی جس میں صراحت کے ساتھ یہ معاملہ آ گیا کہ جو وارث بن رہے ہیں جن کا وراست کا حکم میں نام آ چکا ہے ان کے لئے الگ سے وسیعت نہیں کر سکتے اب والد صاحب موجود ہیں ان کا ایک حق بن رہا ہے ان کو وہ حق مل جائے گا اب اگر ہم چاہیں کہ ہمارے اب ماں ہیں بڑی محنت سے ہم کو پڑھائیں ہیں اتنا قربانیاں دیں ہیں ان کے لئے ہم تھوڑا سا اور وسیعت کر دیں جائز ہوگا نہیں ہوگا تو قرآن کی آیت کریمہ قُتِمَ عَلَيْكُمِ دَا حَذَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ جس میں والدین کو وسیعت کرنے کا حکم تھا وہ منسوق ہو گیا وہ کیا ہو گیا ناسق کیا ہے لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ یہ حدیث مبارکہ ہے تو یہاں قرآن کا نسخ کس کے دریا سے ہوا ہے حدیث کے دریا سے اس کو کہا گیا نسخ القرآن بسنة قرآن کا نسخ سنت کے دریا سے یعنی حدیث کے دریا سے باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آخری ٹیبل جو ہمارے نئے مہمان ہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گے وراست میں حصہ ملے گا وراست نبوی میں حصہ ملے گی ہے نبی کی وراست ہے کونسا وہ آیت کریمہ آپ نوٹ کریں کتب علیکم اذا حضر آحدكم الموت سورہ بقرہ ایک سوارس سورہ بقرہ ایک سوارس آیت کریمہ ہے اس میں خیرن الوصیت للوائدین والاقربین بالمعروف حق من المتقین فمن بدلہ بعدما سمیعہ فإنما اثم تو آیت کریمہ اس میں وسیعت کرنے کا حکم ہے کس کے لئے والدائن کے لئے اور دگر اقربہ کے لئے وہاں چونکہ لفظ والد آ گیا ہے تو اب اس میں والدائن کے لئے وسیعت کرنا ضروری تھا اس حکم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا لا وسیعت کیوں اس لئے کی والد اور وارث ہو گئے جب والد وارث ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لئے الگ سے عشتہ وسیعت ہم نہیں کر سکتے کہتے ہیں نسخہ حدیث حکم آیت الوسیت حکم آیت الوسیت للوائدین والاقربین على قول کہتے ہیں اس حدیث نے منصور قرار دے دیا والدین اور قرابتداروں کی وسیعت والی آیت کے حکمے کو على قول دوسرے لوگوں نے کہا کہ والا قول ان آفر ان الناس خلی الحکم آیت الموارث کی جو والدین کی وسیعت کو منصور کیا گیا ہے وہ جو آیت الموارث ہیں اس کے دریا سے یہاں کس کے دریا بیان کیا ہے حدیث کے دریا سے دوسرے لوگ کچھ لوگوں نے کہا نہیں حدیث کے دریا سے نہیں منصور ہوا ہے بلکہ قرآن کی جو دوسری آیات الموارث جن کو کہا گیا جس میں وراست کا احکام بیان کیے گئے ہیں ان آیات کے دریا سے یہ آیت کریمہ منصور ہوئی ہے بہرحال اس اختلاف میں نہ جاتے اتنی سی بات ایک مثال ہمارے سامنے یہ قرآن کا نسخ سنت کے دریا سے تیسری قسم ہے نسخ السنت بالقرآن سنت کو منصور کرنا یعنی حدیث کو منصور کرنا کس کے دریا سے قرآن کے دریا سے یعنی حدیث میں کوئی حکم آیا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا ہے اٹھا لیا ہے قرآن میں کوئی آیت کریمہ نازل فرما کر مثال اس کی یہ ہے پہلے نماز جو پڑھی جاتی تھی تو قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا ہے نا وہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حکم دیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی کے حدیث میں وہ حکم موجود اور مدینہ منورہ جب آپ کہے تقریبا سترہ مہینہ جہاں تک مجھے آدھا تھے اللہ علم اتنی دنوں تک بیت المقدس ہی کی طرف مو کر نماز پڑھا لیا تو وہ حکم بیت المقدس کی طرف مو کر نماز پڑھئے یہ قرآن کریم میں نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ میں آیا تو حدیث مبارکہ میں آیا ہوا حکم یعنی بیت المقدس کو قبلہ بنا لو اس حکم کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا یہ تو کنفرم ہے کہ مدینہ منورہ پخشنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس حکم کو اٹھا لیا لیکن کس کے دریہ سے قرآن کے آیت کریمہ کے دریہ سے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ آپ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب کر لیجی فیل لیجی تو اس آیت کریمہ کے دریہ سے حدیث میں وارد ایک حکم کو منسوق کیا گیا حدیث میں وارد حکم کیا تھا بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھئے اس حکم کو ختم کیا گیا ہے کس کے دریہ سے قرآن میں اس آیت کریمہ کے دریہ سے نسخ السنت بال قرآن حدیث کو منسوق کرنا کس کے دریہ سے قرآن کی دریہ چوتھی قسم ہے نسخ السنت بس سنة کیا مفہوم ہے سنت کو حدیث کو حدیث کے دریہ سے یعنی حدیث میں ایک حکم ہے اس حکم کو منسوق کرنا ہے دوسری حدیث کے دریہ سے مثال حدیث اس کی مثال وہی ہے نہیں تو کمہ زیارت القبور فزورو ہا اللہ کے نمی نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبر کے زیارت سے روک رکھا تھا یعنی قبر پر قبر کے زیارت کے لئے جانا اس سے روک رکھا تھا لیکن دوسرا حکم کیا کہا فزورو ہا زیارت کرو اب اس کی زیارت کرو تو یہاں پر قبروں کی زیارت سے رکنے کا جو حکم ہے وہ قرآن میں نہیں وہ حدیث ہی میں تھا اسی حکم کو پیانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اٹھا لیا اور اس کے بدلے میں جو ناسخ ہے وہ حدیث ہی ہے قرآن نہیں ہے یہ مثال ہے تو اس طرحے سے قرآن کریم نسخ کی مختلف قسمیں یہ ہیں ناسخ و منصوق کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے ناسخ و منصوق کے اعتبار سے نسخ کی قسمیں یہ میں جملہ جو بول رہا ہوں آگے کے لئے ایک طریقے سے کہی اپنی سیفٹی کے لئے آگے بیان کرنے کے لئے ناسخ و منصوق کی حیثیت سے نسخ قسمیں ہیں ناسخ و منصوق ہونے کی حیثیت سے یہ نسخ کی چار قسمیں بیان کی گئیں نسخ القرآن بالقرآن بیس نا